پاکستان حکومت نے بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے سوپر ٹیکس نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے امیر طبقے پر ٹیکس لگا کر غریبوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا حکومت کی جانب سے جن انڈسٹریوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ سوپر ٹیکس ہے کیا اور حکومت کو اس سے کتنے پیسے ملیں گے معاشی ماہرین کے مطابق سوپر ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اضافی طور پر لگاتی ہے معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مطابق شہریوں یا ایک خاص طبقے پر لگائے جانے والے اضافی ٹیکسوں کے بعد ان کے ٹیکس کی مد میں آنے والی آمدن کے اوپر کچھ فیصد کا مزید ٹیکس سوپر ٹیکس کے زمرے میں آتا ہے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا امیروں پر ٹیکس لگانے کی ساری بحث ایک مفروضہ ہے پاکستان کی معیشت اتنی کمزور ہے کہ ریوینیو اکٹھا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی یہ امیروں پر ٹیکس لگانے اور ریوینیو جنریشن کے دوسرے اقدامات محض نمبر ہیں کیسر بنگالی کا کہنا ہے کہ حکومت کا بجٹ خسارہ صرف دفاعی غیر ترقیاتی اور دیگر حکومتی اخراجات کم کر کے پورا کیا جا سکتا ہے ماہیر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن بھی کیسر بنگالی سے اتفاق کرتے ہیں کہ سوپر ٹیکس کا نفاذ نمبر دکھانے کے لیے ہے اور اس سے معیشت پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑ سکتا انہوں نے اردو نیوز کو بتایا کہ سوپر ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو آمدن کے حساب سے آئد کیا جاتا ہے پاکستان میں اس سے پہلے دوہزار دس میں بھی سوپر ٹیکس آئد کیا گیا تھا جمعے کو وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بعد وزیر خزانہ کے نئے ٹیکس لگانے کے اعلان کے بعد سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان ہو گیا اور کاروباری ہفتے کے آخری سو انڈیکس میں دوہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں